بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل جو کہ یہاں آپ کو ہر طرح کی میڈیسن کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہو تو مہربانی کر کے ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیکھ گئی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں میڈیسن اور ہیلتھ کے بارے میں تو مہربانی کر کے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج بتائیں گے ٹائف ایڈ بخار کے بارے میں ٹائف ایڈ بخار کے حوالے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اگر آپ کو ٹائف ایڈ بخار ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے جو کہ آپ کا ٹائف ایڈ بخار آٹھ جائے اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس بخار کی کیا کیا علامتیں ہیں اور اس کے لئے ہم نے کون سی میڈیسن استعمال کریں اور کس طرح کی چیزیں آپ ٹائف ایڈ بخار میں لے سکتے ہیں میڈیسن کے ساتھ اور کن کن چیزیں سے آپ نے پریز کرنی ہے تو ہم سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو یہ بخار زیادہ تر بارش گرمی اور خزاں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اور گندے پانی سے بھی یہ ہوتا ہے اس کے جراسیم ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ ہر آدمی جو ایک ساتھ رہتے ہیں ایک برتن میں ایک ہی گھر میں کھاتے ہیں ان کا کھانا ساتھ ہے تو وہ بھی ٹائف ایڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اور بزار کے غلط کھانے کھانے سے بھی ٹائف ایڈ بخار ہو جاتا ہے ٹائف ایڈ بخار ایک وہ بخار ہے جو کہ کچھ ہفتوں اور مہینوں تک بھی رہ سکتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کے جو علامات ہیں اس کے بارے میں اگر یہ علامات آپ میں ہو جائیں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کی جو خاص علامات ہیں وہ سر میں درد ہونا بوک کا نہ لگنا جسم میں درد ہونا جسم میں سرخ دھبے نظر آنا متلی آنا قبض ہونا اور بوک میں کمی اور جسم میں سرخ دانیں شامل ہیں اس طرح کے علامات ہوں تو آپ سمجھیں آپ کو ٹائف ایڈ ہے دوسرے دوسری جو عام بیماریاں ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ دن میں کام ہو جاتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں یہ جو بخار ہے اس کا اگر آپ وقت پر علاج نہ کریں تو یہ ہفتہ دو ہفتہ اور کئی مینوں تک بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں اور جسم میں سرخ دانیں بھی شامل ہیں ٹائف ایڈ بخار دوسری عام بیماریوں سے ملتی جلتی ایک بیماری ہے اس میں پیچست پسی نہ آنا نیند کا نہ آنا خوش کھانک سی پیٹ درد پیٹ درد زبان کا ملہ اور سفید ہو جانا اس میں شامل ہیں یہ علامت اگر آپ کو ہو جاتی ہیں تو اپنا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے یہ مرض کئی ہفتوں تک رہتا ہے اگر انسان تندرست ہو جائے تو اس کے جراسین اس کے جسم میں بھی رہتے ہیں کیونکہ جب تک وہ اپنے اس بخار کا مکمل کو رسنا کرے تو اس کا ٹیسٹ کی میڈیسن مکمل استعمال نہ کریں تو یہ بھی رہ سکتا ہے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے میرا ٹیسٹ بخار ختم ہو چکا ہے میں تندرست ہو چکا ہوں تو میڈیسن آدھی لی ہے آدھی نہیں لی پھر بھی اس کے جراسین آپ کے جسم میں موجود رہتے ہیں اس لیے اس کا مکمل کو رس کرنا لازمی ہے اور آپ کو آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے اگر آپ کو اپنا ٹائف ایڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہو اگر آپ کو ٹائف ایڈ کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ دوستو جو میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائف ایڈ بخار کے بارے میں اس کو آپ ذرا غور سے سنیں دوستو اس میں جو نمبر بن پر آتی ہے وہ ہے سیپرو سن یہ آپ نے جو گولی ہے آپ نے کھانے کے بعد دو دفعہ لینی ہے صبح اور شام کھانے کے بعد جو دوسری نمبر پر ہے وہ ہے کیپسول سیف سپان یہ آپ نے روزانہ ایک لینی ہے جیسا کہ چوبیس گھنٹے میں آپ نے ایک لینی ہے وہ بھی کھانے کے بعد اور جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ ٹیبلٹ ہے پینہ ڈول جو کہ آپ کو دن میں تین دفعہ لینی ہے صبح دوپیر اور شام کھانے کے بعد لے سکتے ہو اور جو نمبر فور پر ہے وہ ہے ٹیبلٹ وولٹرال یہ بھی آپ نے دو ٹیم لینی ہے صبح اور شام کھانے کے بعد اور جو پانچویں نمبر پر ہے وہ کیپسول ہے ریزک بیس ایم جی تو یہ آپ نے لینی ہے دو ٹیم یہ دو ٹیم لینی ہے یہ آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کھانے سے پہلے لینی ہے جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے ٹائی فیڈ بخار میں آپ کا مکم بل ٹائی فیڈ بخار کو ختم کر دے گی اور بھی اپنی ہر دوہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں اور اس بخار میں جو پریز میڈیسن استعمال کرنے کے ساتھ جو پریز کرنی ہے وہ پریز اس طرح کی ہے کہ آپ ان کو ڈوز گزہ نہ کھائیں اس سے آپ پریز کریں جیسا کہ سخت چیزیں نہ کھائیں باہر کے گولے پکوان نہ کھائیں اور گلی سبزیاں گلی جو سبزیاں ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتی وہ بھی نہ کھائیں پانی آپ گندہ پانی استعمال نہ کریں اس کے لئے پانی کو عبال کر پی آپ اپنے صفائی کا خاص خیال رکھیں اپنے کمبرے کو اپنے آپ کو پر سکون جگہ پر آپ وہاں پر رہیں تو آپ کو اس ٹائف ایٹ کے بارے میں میں جو بتایا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اس کے لئے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا یہ جو اس میں نقصان دیتی ہیں جو اس میں بخار کو نشانیاں علامت ہیں اور جو میڈیسن ہیں کھانے کا طریقہ یہ آپ کو میڈیسن ہر میڈیکل سٹور پر آسانی سے مل سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو مہربانی کر ویڈیو کو لائک کر دو اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دو اور ہمارے یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے تب تک خدا حافظ